السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہو اور دھیر سارے دعائیں آپ کے لئے آپ کے پیرنٹس کے لئے جیسا کہ کچھ دن پہلے مدرس ڈے تھا تو میرے خیالز ہر روز مدرس ڈے ہونی چاہیے اور ہر روز ہے واقعی لیکن ماں کیا ہے میں کہہ رہی ہوں کہ ماں پیار ہے ماں وفا ہے ماں قربانی ہے ماں سچائی ہے ماں لگن ہے ماں دوست ہے ماں ہمدرد ہے ماں رہنما ہے ماں پاکیزہ ہے ماں واسطہ ہے ماں بیگرز ہے ماں ماسومیت ہے ماں خوبصورت ہے ماں گھر ہے ماں سب کچھ ہے ہم لوگ ماں کے بینا نہیں رہ پائیں گے اور جن کے ماں جیویت ہے جن کے پتا جیویت ہے وہ دنیا کے سب سے سمپن لوگ ہیں وہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں وہ دنیا کے سب سے خوش قسمت لوگ ہیں میں سمجھتی ہوں لیکن کیا کہنا ہے سنیں کہ سر پھری بھی ہو گئی تو کیا ہوا لے جائے گی پھول کے خوشبوں مہکنے کی ادا لے جائے گی اور جان لیوہ ہاسوں کے درمیان سے کھیچ کر تجھ کو گھر واپس تیری ماں کے دعا لے جائے گی لیکن سر سے پاؤں تلک گلابوں کا شجر لگتا ہے یہ میرا دل دل نہیں اللہ کا گھر لگتا ہے حادثے تو روز ہوتے ہیں مگر میں زندہ ہوں یہ میری ماں کے دعاوں کا اثر لگتا ہے لیکن کہنا ہے کہ مجھے گرمی نہیں لگتی ہوا ساتھ چلتی ہے میں بیمار نہیں پڑتی دوا بھی ساتھ چلتی یہ بات بالکل سچی ہے کہ آج تک میں جبھی بھی بیمار ہو گئی ہوں میری طبیعت خراب ہو گئی ہے میں نے سٹیس سو سے پہلے ہی میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے میرے خیال سے تو یہ کہنا ہے اور جن کی ماں خفا ہو گئی ہے آپ منانا چاہتے انہیں تو ان کے لئے کیا کہنا ہے کہ ساتھ ساتھ چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے راستے بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے روٹ گئی ہے میری ماں تو میں منہ لوں گی موم کے پیغلنے میں دیر کتنی لگتی ہے اور یہ شاعر اسلام سیفی گیا کے رہنے والے وہ فرماتے ہیں بہت کابل شاعر ہے انٹرلیشنل شاعر اور میں یہ شوشل میڈیا پہ آج آئی ہوں کہ میں ماں باپ کے بارے میں کچھ پنتھی لے کے آئی ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ کو بہت اچھا لے گا جو بچے اپنے ماں باپ سے مان سمبہ نہیں دے سکتے پیار نہیں دے سکتے ان کے لئے کہنا کہ یقین جان لے محشر میں تو رسوہ ہوگا اگر تیری ماں نے تجھے دودھ نہ بکشا ہوگا اور میں کیا کہو حضور محمد دوالم کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیٹی کے بارے میں اور بیٹی کو اتنا چاہا اتنا عزت دیئے انہوں نے اور یہ کہنا ہے کہ زمانے بھر میں شان بڑھی بیٹی سے اور مہکتا رہتا ہے سارا جہان یہ ضروری نہیں کہ بیٹو سے نام روشن ہو میرے نبی کا خاندان چلا ہے بیٹی سے میرے نبی کا خاندان چلا ہے بیٹی سے لیکن بیٹی ہر جگہ نہیں ہوتی جو جگہ اللہ کو پسند ہو وہاں بیٹی ہوتی ہے اور ایک لڑکی یہ کہانی میں بتانا چاہوں گے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک لڑکی حضور کے بارگاہ میں جا کے پہنچی حاتیم سائی کی بیٹی اور اس کے سر ننگا تھا حضور نے کہا کہ اپنی چادر دے کے ان کو سر کو ڈھکوا جائے تو صاحب اکرام نے فرمایا کہ حضور یہ کیا کر رہے آپ یہ تو کافر کی بیٹی ہے تو حضور نے فرمایا کہ کافر کی بیٹی ہو چاہی مومنگ کی بیٹی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے تو وہ جب اپنے گھر میں پہنچی تو لوگوں نے فرمایا کہ بتا ہے شہزادی تو نے ان کو کیسا پایا تو لڑکی کہہ رہے کہ اگر عزت چاہتے ہو تو ان کے ساتھ جڑ جاؤ جو چادر انہوں نے میرے سر پر دی ہے وہ آج تک میرے باپ نے نہ دی اور جتنی عزت میرے دو جوان کے ساتھ محفوظ تھی گھر کے چار دیوالوں میں محفوظ نہیں ہے اور میرے اندر کپ کپا جاتے ہیں جب میں یہ شوشل میڈیا پہ بہت سارے نیوز دیکھتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو رہے ہیں یہ کتنی گندی بات ہے میں جب سوچتی ہوں تو میں میرے اندر کاف جاتے ہیں کہ دنیا کہاں پہ آگئی ہے کتنی گھٹیا بات ہے یہ سب تو دھر سارے پیار اپنے ماں باپ کو دیجئے کیونکہ دنیا میں ایک انمول چیز ہے پیرنس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم لوگ لینا مجنوب بن رہے آج کل یہ سب گھٹیا چیز ہے اور ایک ہی چیز ہے دنیا میں ماں باپ اس سے پیار کریں گے ان کے طرف سے کبھی دھوکہ نہیں آئے گا آپ کے طرف سے دھوکہ جا سکتا ہے لیکن ان کے طرف سے کبھی دھوکہ نہیں آئے گا اور یہ امید ہے تو دھر سارے پیار اپنے ماں باپ کو کیجئے السلام علیکم اور اللہ حافظ موسیقی